ہیلو فرینڈز میرا نام ہے روی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارچل درشن One Destination for Amazing Places آج کے اس ویڈیو میں ہم دھولگری پروپستھت بابا بالاناہ جی کے دربار میں اپنی حاضری لگوائیں گے روج ارادے بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں بابا جی کے دوار میں وہی جاتے ہیں جنہیں بابا جی خود بلاتے ہیں فرینڈز سامنے ہے دھولگری پروپست پر بابا بالاناہ جی کا سندہ دربار تو چلتے ہیں درشنوں کے لئے مندر کی طرف ہمارچل پردیش میں ہمیرپور سے پنتالیس کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے بابا بالاناہ جی کا مندر فرینڈز یہاں سے مندر کے لئے دو راستے ہیں سامنے والا راستہ مندر کے نیچے سیڑھیوں تک جاتا ہے جبکہ دوسرے راستے سے آپ اوپر مندر تک اپنے وہاں لے کر جا سکتے ہیں اس راستے کا آپ بھیڑ والے دن اپیوگ نہ کریں کیونکہ اوپر بہانوں کا بہت بڑا جام لگا ہوتا ہے ہمارچل پردیش کی مول دھارمی پرورتی ویسنسکریتی میں اچھ بھاو کندروں کے روپ میں انیک سدھ تیرت پرتشتھی تھے ان میں بابا بالکناہ سدھ دھام دیوٹ سدھ اتر بھارت کا دیوے سدھ پیٹھ ہے ہمیرپور جلے کے دھولگری پروت کے سرمے شکھر پر سدھ بابا بالکناہ جی کی پاون گفہ ستھاپیت ہے سدھ پیٹھ میں دیش ویب دیش سے پرتیورش لاکھوں شردھالو بابا جی کا اشروعہ لینے کے لئے پہنچتے ہیں فرنڈز ابھی ہم ہیں مندر کے مکھے پرویش دوار پر یہاں سے آگے آپ اپنی گاڑی پارک کر کے مندر کی طرف جا سکتے ہیں مندر کے اندر مکھے دوار سے پرویش کرتے ہی اکھنڈ دھونا سب کو اکرشت کرتا ہے یہ دھونا بابا بالکناہ جی کا تیز تھل ہونے کے کارن بھکتوں کی اسیم شردھا کا کندر ہے دھونا کے پاس ہی بابا جی کا پراتن چمٹا بھی ہے ہمارے دیش میں انیکہ نیک دیوی دیوتاؤں کے علاوہ نو ناتھ اور چراسی صد بھی ہوئے ہیں ناتھوں میں گروہ گورکناہ جی کا نام آتا ہے اسی پرکار چراسی صدوں میں بابا بالکناہ جی کا نام بھی آتا ہے اوپر سامنے ہے بابا بالکناہ جی کی گفہ پر اس کے لئے آپ کو نیچے سے گھوم کر آنا پڑتا ہے سامنے ہے مندر کی گیلٹی میں لگی بہت ہی خوبصورت بابا بالکناہ جی کے جیون کو درشاتی عدبود پینٹنگ بابا بالکناہ جی تین ورش کی یال پائیو میں ہی اپنا گھر چھوڑ کر چار دھم کی یاترہ کرتے کرتے شاہ تلائی نامک ستان پر پہنچے تھے وہیں بارہ ورش تک بابا جی نے مائی رتنوں کی گوہیں چرائی تھی ایک دن ماتا رتنوں کے تانے مارنے پر بابا جی نے اپنے چمتکار سے بارہ ورش کی لسی وے روٹیاں ایک پل میں لٹا دی بابا جی کی چمتکاری شکتی کو دیکھ کر گورکناہ نے انہیں جبرستی اپنا چیلہ بنانا چاہا تو بابا جی شاہ تلائی سے اڑاری مار کر دھول گری پربد پر پہنچ گئے جہاں آج کل بابا جی کی پرویت سندر گفہ ہے یہاں پر بابا جی کو بکرا بھی چڑھایا جاتا ہے جو کہ ان کے پریم کا پرتیک ہے یہاں پر بکرے کی بلی نہیں چڑھائی جاتی ہے بلکہ ان کا پالم پوشن کیا جاتا ہے شردالو دور دور سے آ کر یہاں پالم پوشن کے لیے بکرے چڑھاتے ہیں فرینڈس چلتے ہیں نیچے سیڑھیوں کی طرف اور لائن میں لگتے ہوئے واپس اسی طرف آئیں گے بابا جی کے بھقت کتاروں میں بڑے پریم سے بابا جی کا گنگان کرتے ہیں درشنوں کے لیے محلاؤں کی الگ سے لائن ہے بابا بارگنات جی کے مندر کی ہمیرپور سے دوری پنتالیس کلومیٹر کانگڑا سے سو کلومیٹر اونہ سے ترینسٹ کلومیٹر چنڈیگر سے ایک سو ستونجہ کلومیٹر اور ہشیارپور سے ایک سو تین کلومیٹر ہے لوگوں کی ماننیتہ ہے کہ بھقت من میں جو بھی اچھا لے کر آئیں وے اوشش پوری ہوتی ہے بابا جی بھقتوں کی منوں کا آمنہ پون کرتے ہیں اس لئے دیشوی دیشوی دور دور سے شردھالو بابا جی کے مندر میں اپنے شردہ سومنارپیر کرتے ہیں یہاں سے آپ نینہ دیوی مندر کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ نیچے شاہ تلائی کی وادیوں کا خوبصورت رشے بھی دیکھ سکتے ہیں بابا بالکنات جی کے مندر کی سمندر تل سے اچھائی لگ بھگ 737 میٹر یعنی کی لگ بھگ 2421 فیٹ ہے بابا بالکنات جی کے بارے میں پرسید ہے کہ ان کا جنم یگو یگو میں ہوتا رہا ہے پرچین مانیتہ کے انسار بابا بالکنات جی کو بھگوان شیو کا انش افتار ہی مانا جاتا ہے ہر ایک یگو میں بابا جی کو الگ الگ نام سے جانا گیا ہے جیسے ستیگو میں سکند تریتہ میں کول دوپر یگو میں مہا کول اور کلیگو میں بابا بالکنات کے نام سے جانا گیا ہے ٹھیک سامنے اوپر بابا جی کی پویتر گفہ ہے بھگت بڑی شردہ سے اپنی باری کا انتجار کر رہے ہیں اپنے ہر افتار میں انہوں نے گریب ایمنی صحیحوں کی صحیحتہ کر کے ان کے دکھ درد اور تکلیفوں کا ناش کیا ہے ہر ایک جنم میں وے بھگوان شیف کے بڑے بھگت کہلائے گئے ہیں بابا جی نے ساری عمر برمچارے کا پالن کیا اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بابا جی کی گفہ میں محلاؤں کے پرویش پر پرتیبند ہے لیکن ان کے درشن کے لیے گفہ کے بالکل سامنے ایک اوچا چبوترا بنایا گیا ہے جہاں سے محلائیں بابا جی کے دور سے درشن کرتی ہیں فرینڈس سامنے ہے بابا جی کی پاون اور پرویتر گفہ کہتے ہیں کہ جب بابا جی گفہ میں الوپ ہوئے تو یہاں ایک دیوڑ جس کو کی دیپک بھی کہتے ہیں جلتا رہتا تھا جس کی روشنی راتری میں دور دور تک جاتی تھی اس لیے لوگ بابا جی کو دیوڑ سدھ کے نام سے بھی جانتے ہیں دھولگیری پربت پر بسے اس خوبصورت مندر کے فل ویو کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو یہیں سمابت کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی جگہ کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر جرور کریں اور اپنے ویچاروں کو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں فرینڈس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بٹن جرد با لیں کیونکہ میں ایسے خوبصورت پلیسز کے ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں